السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ کے ساتھ محمد ویس خان ندوی فازل ادب دار العلوب ندوت العلماء لکلو آپ کا اشتقبال ہے ہمارے چینل اونلائن عربی سیکھے میں انشاءاللہ ہم سولوہ سبق پڑھیں گے بیت المقدس اس کا ترجمہ کریں گے اس کو سمجھیں گے آپ ورڈ میننگ ڈسکریپشن سے نوٹ کر لیجئے بسم اللہ الرحمن الرحیم بیت المقدسی بیت المقدس عربی میں بیت المقدس ہوتا ہے اردو میں بیت المقدس بھی بول دیتے ہیں اور بیت المقدس بھی بول دیتے ہیں وَقَانَ لِعِبْرَاهِيمَ زَوْجٌ اُخْرَى اسْمُهَا سَارَتُ اور ابراہیم علیہ السلام کی کی کا ترجمہ ہم کر رہے ہیں لام سے ابراہیم الگ ہے لام الگ ہے اور ابراہیم علیہ السلام کی ایک اور دوسری بیوی تھی زوجن اخرى دوسری بیوی تھی لیکن زوجن میں نے آپ کو بتایا تھا مذکر اور مونس دونوں کی لئے یوز ہوتا ہے شوہر کیلئے بھی بیوی کیلئے بھی یہاں پر بیوی مراد ہے اس لئے اخرى مونس آیا ہے اخرى کا مذکر آتا ہے آخر ٹھیک ہے تو اس لئے اخرى آیا ہے کیونکہ بیوی مراد ہے حضرت ابراہیم کی ایک اور دوسری بیوی تھی اسمُهَا سَارَتُ جن کا نام سارا تھا وَقَانَ لِعِبْرَاہِمَا وَلَدُنْ آخْرَ اور ابراہیم علیہ السلام کے ایک اور لڑکے تھے یہاں پر بھی ان کا کا ترجمہ میں لام سے کر رہا ہوں لِعِبْرَاہِمَا ابراہیم علیہ السلام کے ایک اور لڑکے تھے یہاں پر دیکھئے آخر مذکر آگایا ہے کیونکہ وَلَدُنْ مُذکر ہے یہاں پر زوجن مونس تھا بیوی کے معنی میں تھا اس لئے وہ اخرى مونس آیا ہے ان کے ایک اور لڑکے تھے مِنْ سَارَ سَارَ سَيْ اسْمُهُ اسحاق جن کا نام اسحاق تھا یعنی حضرت اسماعیل جو تھے وہ تو حضرت حاجرہ سے تھے اور جو اسحاق تھے وہ سارا سے تھے جن کا نام اسحاق تھا وَسَقَنَ اِبْرَاہِمُ فِي الشَّامِ اور ابراہیم علیہ السلام یسکنوں کے معنی ٹھیرنا قیام کرنا ابراہیم علیہ السلام ٹھیرے شام میں وَسَقَنَ شام یعنی ملک شام وَسَقَنَ اِسْحَاقُ اور اسحاق علیہ السلام بھی شام ہی میں رہتے تھے وہیں پر انہوں نے قیام کیا وَبَنَا اِسْحَاقُ بَيْتًا لِلَّهِ اور اسحاق علیہ السلام نے بنایا بَيْتًا ایک گھر لِلَّهِ اللہ کے لیے فِي الشَّامِ شام میں کما جیسا کے کما کے معنی آتے ہیں جیسا کے جس طرح جیسا کے بنایا بنا بنایا ابوہو ان کے ابو نے وَأَخُو اور ان کے بھائی نے یعنی حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل نے جس طرح بنایا تھا بَيْتًا ایک گھر لِلَّهِ اللہ کے لیے فِي مَكَّة 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 جس طرح ان کے ابو اور ان کے بھائی نے مکہ میں ایک گھر اللہ کے لیے بنایا تھا اسی طرح حضرت اسحاق نے ایک گھر شام میں بنایا اللہ کا وہ کون سا گھر ہے آگے تفصیل آ رہی ہے وَهَدَ الْمَسْجِدُ الَّذِي بَنَاهُ اسحاقُ فِي الشَّامِ اور یہ مسجد جس کو بنایا اسحاق علیہ السلام نے جس کو بنایا اسحاق علیہ السلام نے فِي الشَّامِ شام میں وہ بیت المقدسی وہ بیت المقدس ہے وَهُوَ المسجد الْاقصَ اور وہ مسجد اقصہ ہے کون سی مسجد اقصہ ہے الَّذِي بَارَكَ اللَّهُ حَوْلَهُ جس کے اردگرد حَوْل کے معنیات ہے اردگرد آس پاس جس کے آس پاس اللہ تعالیٰ نے برکت دی ہے مثل میں قرآن کریم نے کہا ہے نا سبحان اللَّذی اسرابِ عبدی لَيْلَمْ مِنَا مِنَا الْمَسْجِدِ الحَرَامِ لَيْلَمْسْجِد الْاقصَ اللَّذِي بَارَكْ نَاحَوْلَهُ تو قرآن نے یوز کیا ہے کہ ہم نے اس کے اردگرد برکت دی ہے تو اسی کو کہا جا رہا ہے کہ یہ وہی مسجد اقصہ ہے جس کے اردگرد اللہ نے برکت دی ہے وَبَارَكَ اللَّهُ فِي أَوْلَادِ اِسْحَاقَ اور اللہ نے برکت دی اِسْحَاقَ علیہ السلام کی اولاد میں کما بارک فِي أَوْلَادِ اِسْحَاقَ جس طرح برکت دی اللہ نے اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں وَقَانَ فِيهِمْ اَنْبِيَاءُ وَمُلُوْكُن اور ان میں کن میں یعنی اولاد میں حضرت اسماعیل کی اولاد میں اور حضرت اسحاق کی اولاد میں انبیاء بہت سے نبی وَمُلُوْكُن اور بہت سے بادشاہ تھے بادشاہ گزرے ہیں کافی نبی اور کافی بادشاہ گزرے ہیں وَقَانَ اِسْحَاقَ وَلَدٌ اسمه یعقوب اور اسحاق علیہ السلام کے ایک لڑکے تھے جن کا نام یعقوب تھا وَقَانَ نبی اور وہ نبی تھے وَقَانَ یعقوب لَحُسْنَ عَشْرَ وَلَدًا دیکھئے یہاں پر پورا خاندان گرائے جا رہا ہے اب یعقوب کے بیٹوں کا تذکرہ ہو رہا ہے اور یعقوب علیہ السلام کے یہاں پر لہو کا ترجمہ کریں گے ہم کے لیاقوبہ بھی چل سکتا تھا لیکن انہوں نے تھوڑا سا انداز چینج کیا ہے بتانے کا اور یعقوب علیہ السلام کے بارہ لڑکے تھے اسنا عشر بولتے ہیں بارہ کو قرآن کریم میں اِنَّا اِجْدَ شُعُرِ عِلْدَ اللَّهِ اسنا عشر اشاران کے بارہ مہینے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کے نزدیک ولدن لڑکے اور یعقوب علیہ السلام کے بارہ لڑکے تھے مِنْهُمْ اُنْمَنْ مِنْ یوسف بن یعقوب یوسف بن یعقوب بھی ہیں وَيُوسفُ لَهُ قِصَّةٌ عَجِيبَةٌ فِي الْقُرْآن اور یوسف علیہ السلام کا اب یہاں لہو کا ترجمہ میں نے کہا کیا ہے اسی کو خالد لیوسف بھی ہو سکتا تھا وَلِيوسفَ قِصَّةٌ عَجِيبَةٌ لیکن یہاں پر یہ بتا رہے ہیں کہ آپ اس طرح بھی یوز کر سکتے ہیں اور یوسف علیہ السلام کا ایک عجیب قصہ ہے فِي الْقُرْآنِ قُرْآنِ میں وَإِلَيْكَ حَذِهِ الْقِصَّةَ وَإِلَيْكَ اس کا ترجمہ یہی ہوگا کہ لیجئے حاضر خدمت ہے آپ کی خدمت میں پیش ہے حاضر قصہ یہ قصہ تو ٹھیک ہے یہ قصہ پڑھئے وہ آگے قصہ آرہی ہے یہ بلد دیکھئے احسر قصہ سی یہ قصہ آئے گا آگے حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ شروع ہوگا یہاں پر انہوں نے بتایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اولاد میں حضرت اسحاق تھے پھر حضرت اسحاق کے لڑکے حضرت یعقوب تھے پھر حضرت یعقوب کے بارہ لڑکے تھے انہوں نے حضرت یوسف تھے تو حضرت یوسف کا قصہ یہاں پر سمایا جا رہا ہے تو آپ اس کو اچھی طرح یاد کر لیجئے اور حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے کے لیے تیار ہو جائے یہ انشاءاللہ بڑا انٹریسٹڈ سبق ہے کسی طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیے اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں تو آپ چینل کو سبسکرائب کر دیجئے